سکولے کھانی شروع کر دیتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو ذکر میں رکھ کے اچانک سے پشتی ٹوڑنے لگتی ہے اب اس کا وہ علم جو پہلا تھا انجیرین کا ای بی بی ایس کا یا وہ فوربسس کا یا وہ میڈیکل کا فیمت تھا وہ سارے ناکام اچھا موسیل صاحب موسیل صاحب اس میں ایک دو میسیج آئے ہیں ویسے اینڈ پہ ہی ایک تو آپ کی آواز بلکل آپ یہ کہیں سلو ہے اس پہ یا تو تھوڑا آپ اس کو کہیں کہ تھوڑا سپیڈ پہ ہو تیز ہو یا پھر جو فون اس کا مائک ہے اس کے پاس کر کے اور سیکنڈ ابھی مس نور فاطمہ کا میسیج آئے کہ جو علم نافع ہے اس کو پلیز تھوڑا دوبارہ بتا دیں اور سیکنڈ آواز آپ کی مسلسل بہت سلو ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میری آواز بہتر ہوئی ہے تھوڑا بتائیں گا میری اواز بہتر ہوئی ہے جی جی آپ بہتر ہے بس تھوڑا سا اور تیز کر دیں تو آئی تینک کہ اٹھوڑا اور اب دیکھیں میرے حال سے اب امپروو ہونی چاہیے اوکے پرفیکٹ 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 اب بس آپ پلیز کانٹیلی علم نافع سیریز کے بارے میں میں بتاتا چلو دوبارہ میں معزد کرتا ہوں میں بیسکلی آہ بیسکلی جو یوز کر رہا تھا میں اپنے بلیو ٹھوٹ ہینس بھی اس میں شاید تھوڑا آہ ساؤن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ میکسیموم ساؤن پر اپریٹ نہیں کرتا اچھا علم نافع کا مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا علم نافع میں نے جس حدیث میں سے یہ مطلب دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے فرمایا کہ چار چیزوں کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں ان میں نافع کا سوال کرتا ہوں اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ سے ایسا عمل کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو اور اور اس کے علاوہ ایسا آپ سے میں چاہتا ہوں ایسا دل جو آپ شدت میں رہا تھا علم نافع کا مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بندہ ہے وہ میکنیکل انجینئر ہے وہ ایسا کا سٹرونٹ ہے وہ پارما سیست ہے وہ کوئی بھی ہے اب وہ کشتی میں جا رہا ہے اور کشتی میں جاتے چاہتے کشتی اچانک دولنا شروع کرتے پتی ہے اور کشتی جو ہے دوبنا دوبنے والی ہو جائے اب اس کا وہ علم جو پہلے علم تھا وہ والا علم اس کو فائدہ نہیں دے گا اب جو علم اس کو فائدہ دے گا وہ علم نافع ہوگا اور وہ اس کو اس حالات میں اس state of mind میں ہیلپ دے گا that will be known as علم نافع علم نافع تو ہم آپ کو علم نافع نافع اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ علم نافع وہ علم ہے جو آپ کے mind کا حصہ بنتا ہے آپ کے mind کا حصہ بن کے آپ اس کو utilize کرتے ہیں آپ اس کو utilize کرنے کے بعد اپنی practical life میں اس کو use کرتے ہیں تو وہ علم آپ کے لیے علم نافع بات جاؤں رہے ہو پولی کہ اب آپ کو علم نافع کا مطلب سمجھ آ گیا ہو گا تو سیلف ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کلاس میں اگر لیٹس سٹوڈنٹس کی تعداد ہے مثال کے دور پہ پچاس اب ساتھ رہے سٹوڈنٹس جو جتنا بھی پڑھتے ہیں وہ تو سیمی پڑھتے ہیں ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں اب دوسرے سٹوڈنٹس کچھ آگے نکل گیا کچھ پچھے رہ گیا کچھ مکوات آگے نکل گیا وہ چیزیں کیا ہوتے ہیں دی آر نوڈس اے سیلف ڈیویلپمنٹ اب سیلف deal والیٹ پاپی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی تیکنیکل جس کو آئی کیں لیول کہتے ہیں ٹکنیکل Sکیلز کو آئیک لیول کہتے ہیں اور جو نو ٹیک نکل کسی کو ایک کہتے ہیں تو آپ کی جو آئیکی ہے وہ صرف آپ کو ایک بندہ ہے پڑھائی میں وہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور یہ بزہتے خود ایک بندہ ہے پڑھائی میں بہت اچھا ہے بہترین ہے اور سب کو بڑا اچھا اور اب بہت اچھا ہے وہ ہر چیز جانتا ہے لیکن جب لوگوں کو ڈیل کرنے کے بارے میں جاتا ہے تو لوگوں کو اچھاوڑی لی کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں سے میں نے بھیپ کیسے کرنا ہے لوگوں سے میرے بات کیسے کرنی ہے لوگ عل года Cliff face relate to 회 how to do گ coption's and smoke we can't do it politically that people want to do it رہا ہے آج کل کے دور میں یہ ہی ہو رہا ہے کہ آئیکی لیولز ہمارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن جیسے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں باتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے گھریلو معاملات ہمارے آفیس کے معاملات ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے ملنے جننے کے ریلیشنز کے معاملات اس سارے معاملات اتنے پروبلمائٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہاں ہوئی آہ آہ مطبعیہ بدعا تھا پر سن تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اور آہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر گئے ہوں گی آج کا پہلا ٹاپک جو میں نے چوز کیا ہے وہ ہے آہ جب ہم سیلپ ڈیویلومنٹ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے امپروو کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو آہ اس طرح کا انسان بنانا ہے کہ ہم موسٹ آہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں لوگ پسند کریں میں سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ایک ایک آدھا منٹ آپ کر لوں گا لوگ اس وقت تک ہماری بات نہیں سویتے ہیں جب تک ہم انہیں پسند رہی آہ یا وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے ہم ان کی بات اکی شئید ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز آہ آٹ آف کرییٹیو دنس میں آج کل کے دور میں سب سے زیادہ اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے آہ وہ لسنگ ہے آپ اتنی دیر تک اپنی علم کو اپروی ہی نہیں کر سکتے جب تک ایک گھوڈ لسنگ آہ یعنی کہ آپ کی سکسس میں آل موسٹ سمجھنے کہ آہ میرے خیال کے جو میں نے بکس پڑھی ہیں جو مختلف جگہ پہ سٹڈی کی تھی ہے about 90 to 95% سکسس جو ہے وہ ہے آپ آپ کتنے اچھے گھوڈ لسنر اور گھوڈ لسنر ہونے کا فائدہ کیا ہے وہ آہندہ آج اللہ پاک میں ہمیں دو کاندی اور ایک زبان دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سننا زیادہ ہے جب ہم کسی بھی بندے کے ساتھ پہلے بھی انٹریکشن میں جاتے ہیں جب ہم پہلی دفعہ کسی بندے سے بات جاتے ہیں کسی کو مل رہے ہیں کسی کو مل رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے گھوڈ لسنر بننا ہے وہ کیسے گھوڈ لسنر بننا ہے آہندہ آنے والے آدھے پونے کے مہنڈے میں ہم اسی کے اوپر کریں گے کہ بھول لسنر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آہ کیسے سنا کیسے جا آپ سجادہ اس کی اگلی سلائیڈ کیسے کہاں سے ہوگی در ٹھینڈی اس کی سلائیڈ آگے جی جی میں یہ نیکس سلائیڈ کر رہا ہوں اور اب آپ اپنی طرف سے بھی سلائیڈ ادھر سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی سلائیڈ بھی شو کر سکتے ہیں اور آواز اگین آپ کی سلو ہوگئی ہے آپ دیکھیں آپ صحیح ہے میری آواز جی جی لیکن یہ ہے کہ مسلسل اس کو تھوڑا آواز کو تیز کرنا ہے اور سلائٹز اب آپ اپنی طرف سے جو نا یہ مختلف اور بھی لوگوں کی کمنٹ یہی آ رہے ہیں کہ آواز بہت سلو ہے تو آواز ایک تو تیز اور سیکنڈ جو سلائٹز ہے وہ اپنی طرف سے ادھر سے شو کر لیں اوکی 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 اب ہو جائیں گی سائیے گا اب میری آواز کچھ بہتر ہے اب ٹھیک ہے لیکن اگر مسلسل ایسے رہے تو مسلسل اب میری کوشش ہوگی کہ مسلسل ہی میں ادھر سے نا ابھی اس لائٹز کو بھی اچھا اب پی پی ٹی آپ نے مجھے پی ڈی اپ فورمیٹ میں بجوا دی ہے نہیں وہ پاور پوائنٹ میں بی پی ٹی میں ہی اب چلے گی وہ سیٹنگ کر دی اچھا وہ جو بھی اپشن مانگ رہا ہے آپ اس کو شیئر کر دیں اچھا جی انسپورٹی ڈاکومنٹ ٹائپ اس میں اکسٹینشن کیا کی ہوئی ہے آپ نے آپ کائنٹلی ادھر سے سلیکٹ کر کے نا آگے فوروڈ کرتے جائے مجھے سپورٹ کرتے جائے سپورٹ مطلب مطلب آگے فوروڈ کرتے جائے آگے ایک سلائٹ جو ہے نا آگے سے آجی 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 چلیں آپ میں وہی سے ہی سٹارٹ کر رہا ہوں اس کو ادھر سے ہی کر لیتے ہیں کوئی شو نہیں اچھا جی ابھی تک کی جو میں نے بات کی تھی بلکل ایگزیکٹلی تھرڈ سلائٹ پہ کہن لیا آجی ابھی تک کی جو میں نے بات کی ہے اس کو سمپ یہ میں کر دوں اور نیکس ٹائم انشاءاللہ طالعہ آواز والا معاملہ بھی سیٹل کر لیں گے ابھی تک جو بات ہمارے ہوئی ہے اس میں میں یہ کہہ گے جو لسننگ ہے سب سے امپورٹن فیکٹر ہے آپ کی نون وربل کمیونکیشن میں تو نون وربل کمیونکیشن کے لیے آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں جب بھی آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں you should be a very good listener میں نے آپ کو یہ کہا کہ دو اللہ پاک نے ہمیں کان دیئے ہیں اور ایک زبان دیا بات کر دیئے ہیں جب تک آپ لوگ کسی بندے کو understand نہیں کریں گے اس کے الفاظ کو understand نہیں کریں گے وہ کس کونٹیکس میں بات کر رہے ہیں understanding میں آپ کو کمیونکیشن کی چھوٹی سی ڈیفائن کر دوں پھر اس کے بعد ہم سلائیڈ پر آتے ہیں کمیونکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے مائنڈ میں ایک چیز ہے جو اس نے دوسرے بندے کو بتانی ہے ایک بندے کے ذہن میں ایک چیز ہے ایک بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے مجھے پانی کا گلاس لا دوں سیم یہی چیز اگلے بندے کے مائنڈ میں پہنچانا اپنی اپنی زبان سے اور اپنی باڈی لینگویج سے اور وہ سیم میسیج اگلے بندے کے مائنڈ تک پہنچ جائے اس کو کمیونکیشن کہتے ہیں اگر اس کمیونکیشن میں کہیں پہ گیپ ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا کوئی ایشو ہوگا تو اگلا بندہ اس کمیونکیشن کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا اور یہ مس انفرمیشن کہلائے گی یہ مس انڈرسٹینڈنگ کہلائے گی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارے رولے جتنے بھی زندگی میں چل رہے ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے چل رہے ہیں بکر ایک بندہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے سن کچھ اور رہا ہے تو ایک گوڈ لسنر ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو ایک بندہ کمیونکیٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ تک ایکزیکٹ اسی کونٹیکس میں میسیج پہن جائے گا تو سجاد بھی سلایڈ پہلے والی کیجے گا نمبر ون سلایڈ what are the ways ولیسن سے اگلی سلایڈ کیجے گا اگلی سلایڈ سلایڈ پیچھے گا رہے ہیں آگے 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 پیچھے گا رہے ہیں اب یہ دیکھئے گا کہ اس میں ٹائپس اپ نون وربل کمیونکیشنز بیسکلی کیا ہوتی ہیں نون وربل کمیونکیشن جب بھی آپ کسی بندے سے پریزنٹیشن میں جا رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو آپ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا آپ کس اندھا پوسچر کس اندھا حال میں بیٹھے ہو گئے ہیں اور یہ میں اور سجاد صاحب جب بھی ہم آپس میں کبھی ہماری گفتگو ہوتے ہیں تو ہم یہ سارے ٹوپکس رسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کو میں نے سامپ کر دیا ہے اس پریزنٹیشن میں بڈی لینگویج آپ کی بڈی لینگویج کیا ہے آپ بات کرنا کیا چاہ رہے ہیں نمبر نمبر فور اگر آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں if the pregnancy is good you will love to talk to that person but if the smell is bad you will definitely don't want to talk to that person there are few types of nonverbal communication جو ہم بات کر رہے ہیں کس ٹائم میں آپ اس بندے سے بات کر رہے ہیں سبح کا وقت ہے دلپہر کا وقت ہے رات کا وقت ہے شام کا وقت ہے ٹائم دیکھنا پڑے گا وہ بندہ بیسی تو نہیں ہے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد جیسٹرز جیسٹرز کس کو کہتے ہیں آپ ہاتھ کیسے ویو کر رہے ہیں آپ ہاتھوں سے کیا کام کر رہے ہیں let's say میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسٹرز کی مران حان کا آپ دیکھتے ہیں مران حان صاحب کے they have very good جیسٹرز they have very good جیسٹرز جیسے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اللہوں سے بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایک ٹاپک پہ ہم الہدہ الہدہ آپ سے ڈسکشن رکھیں گے اور ایک ایک ٹاپک کو لے کے ہم ایک گھنٹہ میں آپ سے بات کرو ابھی جسٹ کیونکہ شورٹری جیسٹرز آف ٹائم میں سے تھوڑا تھوڑا آپ سے بات کر ایکسپیشنز آپ کے فیشل ایکسپیشنز اس ٹائم کیسے آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یار تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کے موہ پہ ناغواری تو وہ اگلا بندہ اس کو مانے گا نہیں یعنی کہہ رہے ہیں آپ موہ بنا ہوئے اور کہہ رہے ہیں you are very good you have done a great job لیکن آپ کا چھرہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو پھر وہ definitely وہ بندہ اس کو کہے گا یا چھوٹ بولنا پہ پچھ آف وائس ہماری پچھ آف وائس ہماری آواز ہمارا بہت کچھ ڈفائن کرتی ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم confident ہیں ہم confident نہیں ہیں ہمارے پاس knowledge کتنا ہے ہماری یہ ساری چیزیں پچھ آف وائس سے پتا چل جاتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کتنا confident ہے اس کے پاس knowledge کتنا ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور یہ بات میری notes میں note کر لیجئے گا کہ آج موجودہ دور کے زیادہ تر مسائل کی وجہ ہمارے لوگوں کا انچی آواز میں بات کرنا ہے pitch of voice should be very very soft if you want to done your work by somebody being humans human beings کبھی بھی کسی کی بات مانتے ہوئے ان کو بہت بہت عجیب لگتا ہے ہم کسی کو کہے نا تو یار اٹھ کے منو پانی پیا تو ہی ویل ڈیفنیلی اور شی ویل ڈیفنیلی سی کہ میں اس کی بات کیوں مانوں ہمارا mind ڈیزسٹ کرتا ہے اس چیز تو اگر آپ چاہتے ہیں somebody should done your work آپ کو اپنی آواز کو polite کرنا پڑے گا بکوز اس آواز کی politeness سے ہی اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کی ہمارا mind کسی بھی polite words کو کسی بھی polite communication style کو لے کے وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے اور اس کو order سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بندے کی بات ماننی چاہیے سو پچ آف وائس بری امپورٹنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری روز مرہ کی زندگی میں شامل ہیں اور میں نے آپ کو دوبارہ بتایا ہے کہ ان کے ایک ایک چیز کے اوپر ہمارا کیونکہ سلسلہ تو شروع ہوا ہوا ہی ہو ہے اور اس کے اوپر ہم بیٹوین hearing and listening hearing what is hearing and what is listening ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے غور سے سننا اب ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کسی بندے کو سن رہے ہیں آپ تھوڑا اس کو سننا چاہ رہے ہیں actively سننا چاہ رہے ہیں اب listening جو ہے listening آپ کا passive لیکن آپ listening کے اندر passively غور سے اس کو سن رہے ہیں ہیرنگ میں صرف آواز آپ کے تصویر بھی آپ دکھاؤں گا کہ hearing میں اور listening میں فرق کیا ہوتا ہے صرف آپ کے ایک کان سے آواز آرہی ہوتی ہے دوسرے کان سے جا رہی ہوتی ہے hearing کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ اس تمام چیز کی پکچر بنا رہے ہوتے ہیں جو اگلا بندہ بات کر رہے ہے میں آپ کو بڑی ایمپورٹنٹ بات بتاؤ شکر ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اگر کسی بندے کی بات سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ بکاوز دے ہی چوزن گوڈ بڑی اور ان کی کمینکیشن سکلز اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی پکچر ہمارے مائنڈ میں بات بات رہا ہے جو بندہ بھی آپ کی بات سن رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے تو ریفر ایکٹ ورڈ کیا ہیں ورڈ 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 اور ان کی ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ہمارے کانوں تک پہنچ تک پہنچ تک پہنچ کے وہ ایک پکچر بناتی ہے کمپلیٹ سائز آپ کتنے لوگوں کی سارا دن میں بات سمجھ جاتی ہے میں سارے دن میں مجھے کوئی بات کر رہا مجھے یہ پتہ چلنا ہوتا یہ بندہ مجھ سے کہنا کہ چاہ مجھے 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 کس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے ساری چیزیں جب تک آپ کو پتا نہیں چلیں گی کسی بندے کو غلط سمجھ سکتے تو hearing میں آپ اس کو توجہ ہی نہیں دے رہے توجہ ہی رہے آپ بندے کو بتانا پڑتا ہے میں تمہیں غور سے سنو involuntary اور voluntary involuntary کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھے میں آپ سے کہہ رہے ہیں بھئی میں اپنے کان تمہیں دہار دے چکا ہوں تم مجھے بات کرو ہمارے بزدور بہت اچھے ہمیش ایک بات کہتے ہوتے ہیں اگر ہم نے کسی کی عربت کر نہیں ہو کہتے میں اپنے کان پتر تونہ دار نہیں دے سامنے تو it should be how to be a good creative listener it should be ہم بھی بتا دو ان کو next slide کیجئے سج can you hearing me hello okay 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 listening picture میں نے بنائی ہے یہ picture ایک لگائی یہ دیکھئے گا listening میں listening میں کوئی منہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ کانوں تک پہنچ کے اور آپ کے دماغ کے ان neurons کو بلب ہے neurons کو ڈپیکٹ کرنا ان neurons کو active کرتی ہے جن neurons نے آپ کی باڈی کو میسیج دہنی conscious listening اب hearing میں کیا ہو رہا ہے hearing میں صرف sound waves آ رہی ہیں کان میں سے گزر رہی ہیں اور بائی پاس ہو آپ چیک کریں کہ اس نے اس کی سارا کان ٹیکس میں آپ اس کو understand کریں sound waves تک پہنچیں انہوں نے ایک visualization پیدا کی اور پھر neurons تک پہنچیں اور انہوں نے کوئی image کیا اس کا process کی ریزن کیا تھی وہ ریزن کیا اور پھر اس کے بعد ہمارے ڈیفینیٹلی وہ اس نے ہمارے ڈیورونز کو ایکٹیو کار رہے ہیں بندہ بات کر رہے ہیں وہ کانوں میں سے گزر کے جا رہی ہے بس بندہ بول رہ بول رہ جسے ہمارے ڈیچرز بچمن میں کہتے ہوتے تھے وہ بھئی بھئی بھولتا جا رہا آپ سنتے جا رہے ہیں بھولتا جا رہا آپ سنتے جا رہے ہیں تو انٹریکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے two way communication جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سلمی لسننگ ہوتی ہے جب کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آگے آپ نے ہوں ہاں جواب دینا ہوتا ہے آپ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے اور وہ بندہ آپ آگے چپ کر یہ بات سنتے جائیں اور آگے ہوں ہاں نہ کریں تو جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہوگا وہ کہے گا پاہین تو میری گل سننے ہیں are you getting my point اگر ہوں ہاں آپ نہیں کریں گے سو جو دو two way communication ہوتی ہے اس میں آپ جو بات سننے ہیں اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے اگلے بندے کو جیسے ہم رائٹ اکے فائن گوڈ درس لیکن اس مطلب اس کے اکارڈنگ تو دا کونٹیکس آپ کو ریپلائی جواب دینا ہوتا ہے اور اگلے بندے سلائید بند کو لے کے جاؤں اور انشاءاللہ جب ہم نیکس ٹائم اس کو کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے میری اینڈبک اس کو آپ کیا جا سکتا ہے اس کے نیکس سلائید کیجئے سلائید 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 ہمارے ساتھ نہیں کچھ فیٹس آپ کو بتاتا چلو نائن پرسنٹ ہم جو ہماری ہیرنگ ہے وہ نائن پرسنٹ ہماری اس میں لسننگ ہے نائن پرسنٹ ترڈی پرسنٹ اپنی زندگی میں ہم بولتے ہیں سکسٹین پرسنٹ ہم نے جب بک فیٹس کنسیڈر کیے گئے سکسٹین پرسنٹ ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ وہ ڈیفیلیٹلی اس کے ڈیفرنٹ طریقے تو یہ کچھ میں نے فیکٹس آپ کو بتائیں اچھا اب آپ لوگوں سے ایفیٹیو کمیونکیشن کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے گروپ کے اندر بتا لسننگ سب سے اچھا طریقہ کمیونکیشن کا رائٹنگ سب سے اچھا طریقہ ہے کمیونکیشن کا ایک سے دس تک یہ سلائیڈز میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا ایک سے دس تک میرے پاس شیٹ ہے سجا سب آپ مرے ساتھ ہیں سجا سب مجھے سن پا رہے ہیں سجا سب مجھے سن رہے ہیں اچھا میرے خیال سے سکرین ٹیکس شیئر نہیں ہو پا رہی ہے آپ لوگ میری آواز کلیر آرہی ہے آر یو پیپل گیٹنگ می یس سر آرہی آرہی آواز آپ آپ کو پھر یہ آواز آرہی ہے میں سجا سب کو ایک میسج کر دوں کیونکہ آپ کو سکرین نظر آتی رہیں گی آہ کہ ابھی تک جتنا ابھی ہم نے اس کو understand کی ہے وہ ابھی تک آپ cómo آ آ آپ کے نزدیک بہترین communication کی سجاد صاحب اگر مجھے ہوں گے نا تو یہ مجھے اگلی سلائٹز آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بڑا آسان ہوگا میں نے ان کو میسیج کی ہے بکوز ہمارے پاس جو پیڈ برزن تھا وہ اسٹم سجاد صاحب آپ نیکس ٹائم میں یہ کروں گا اس کو میں دوبارہ اپنے ان پر اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید یہ اوپن ہو جائے اوکے جی communication کے تین چار طریقوں میں سے آپ کے نزدیک بہترین طریقہ کیا ہے اب زیادہ بولنے والے ہیں کہ زیادہ سننے والے ہیں یہ میں آپ سے اس question کا آنسر ضرور جانا چاہوں گا آپ لوگ مجھے text میں reply کر سکتے ہیں are you a good listener good listener ہیں یا زیادہ بات کرتے ہیں اگر آپ زیادہ بات کرتے ہیں اور good listener نہیں ہیں تو آپ کی communication skills بہت اچھی نہیں ہیں ایک good communication skills ہونے کے لیے آپ کو بہت اچھا listener ہونا بہت ضرور listener ساتھ کہہ رہے ہیں جی he's a good listener very good اور not into talking okay okay that's good because because اگر آپ جتنا اگرے بندے کے message کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں آپ ان کو ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں listener okay okay listener very good very good also share these slides because you are okay 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 some facts سجا صاحب بالکل سجا صاحب اس سے okay یہ والی یہ والی next slide سجا صاحب اس دفعہ آپ کو تھوڑا مذہت آپ کو تقبیب دے رہے ہیں اور definitely definitely next time انشاءاللہ اس کا حل کریں گے سم فیکس سے اگلی سلائٹ پہ لائیے گا سجا صاحب یہ والی سلائٹ پہ لکھئے گا یہ پچھلی پچھلی سلائٹ یہ ایک ہاں جی ون سے لیکے ٹین تک ہمارے پاس امپورٹنس آف افیکٹیو کمینیکیشن ہے تو میں آپ کو ضرور میسیج کے درہو جانا چاہوں گا کہ زیرو سے لیکے ون تک آپ افیکٹیو کمینیکیشن کو کتنے مارکس دیں گے اگر آپ ایک گوڈ افیکٹیو کمینیکیٹر ہیں تو آپ ساپ دیکھا 10 مارکس ہے اوکی that's great 10 7 7 مارکس رائی رائی 9 مارکس آل رائی that's true obviously مطبع آپ انڈرسین کر رہے اس مارک کو سجاد سجاد بھئی اگری نیکس سلائی کیچے جا بھیکل اوکی نائی اوکی اکی اکی کمینیکیشن کا مطلب ایک ایک بندہ بول رہا ہے اور جنک بولتا جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ بھر اس کو کمینیکیٹ کرنا چاہا رہا ہے اب جو اس کے مائنڈ میں ہے آپ کو سمجھ تب آئے گا جب آپ اپنے ایئرز اس کو دیں گے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ کہنا کہ چاہ رہا ہے اوکے جی اب سجاد بھی پریز کیجئے جو میں ان کو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد ان سے اجازت جائے یہ دیکھیں گا تین قسم کی گروپ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں بیسی کے یا تو لوگ ریڈرز ہوتے ہیں یا رائٹرز ہوتے ہیں یا سپیکرز ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی بات کو کنوی کرتے ہیں لکھ وہ نہ بول اچھا سکتے ہیں وہ وہ definitely ان کے کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ریڈرز ہوتے پڑھ کے دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا کتھارسز کرتے ہیں لکھ کے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سپیکرز بہت زیادہ بات کرنے ہو آپ لوگ میں بڑا پیاری بات پڑی تھی ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے ایک لائن بولنے کے لئے میں نے بیس سال انتظار کیا اور بیس سال سوچا اور پھر اس لفظ اس لائن کو بولا ایک لائن کو بولنے اور آپ پوری سائنس ہے جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو کمیونی کرتا ہے اپنی زبان کے ترہ تو ان تمام چیزوں کو سوچیں کہ ہم تو بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں اور برانے بزرگ تھے بولنے سے پہلے کتا سوچا کرتے تھے اور کیسے بولنا ہے کس انداز میں بولنا ہے کس طرح بولنا ہے تو وہ ہم ہمیں بھی دوست تھے کہ آپ محسن پہلے جو بول رہے ہیں بولنے سے پہلے انیلیسز کیا کریں تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ میں پروسیس کر سجاد بھئی ہم 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 شوڑ بھئی امپروو اس اس پر ہم لے جائیں بھئی بھئی بات اس سلائیڈ پہ لے جائے گا اب ہمیں لسنگ کو امپروو کیوں کرنا ہے اس سلائیڈ پہ جائے گا اب کچھ طریقے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی لسنگ کو امپروو کیوں کرنا ہے لسنگ ڈیمون سپریٹ ایکسیپٹنس جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں ہم امپروو کیوں کرنا ہے تو ہم ہی اس کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہی آج کسی کو لسنگ کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اگلا بندہ دل کھول کے ہم سے بات کرتا ہے اس لیے ہم نے امپروو لسنگ کرنی گئے لسنگ پر موٹ پروبلم سول بھی بلیٹیز جب آپ کسی کو اچھی طرح کیسے سنیں گے تو پھر ہی پروبلم سول ہوگی تو ایک بزرگ تھے بڑے اچھی بات انہوں نے بات تھی جب آپ کے پاس پروبلم لے کے آتا تو اسے قرآن کی سنانا بہت اچھی بات لیکن اگر آپ کے پاس پروبلم لے کے آرہ تو اس کی پروبلم کو سول کر لو اور بات پروبلم سول کر بات بتانے شروع لیکن اس بجارے کو اس وقت اس ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہے جو چاہے لسننگ پروبلم سول بات ضروری ہے لسننگ انکریز سپیکرز رسیمپ ایڈیاس اور اگلے بندے کے خیالات کو پتا چلے گا تو پتا چلے گا بندہ کیسے بندہ اچھا ہے برا ہے اور کیسے بات کر رہا ہے کیا انداز گفتگو ہے بڑی پیارا شیئر مجھے ذہن میں آ گیا صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں تو جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہم اپنی آب بات سے گفتگو سے کیسے کسی بندے کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے لسننگ انکریز سیلف اسٹیم آب کسی کو سننے اس کو بڑا اچھا لگے گا یہ بڑی اچھی بات میں نے آپ کو بتا رہا رہا لسنگ انکریز سیلف اسٹیم آب کسی کو اور سننے اور آپ سے بات کرتا جائے یہ میں آپ کو کسی بندے کا جو آپ سے بات کر لسنگ سی کسی بندے کو سننا شروع کرتے تو آپ کی کام کی بات 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 سیکھ 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 بات 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 لسنگ can help to prevent head on emotional جب آپ کسی بندے کو بات سنیں گے ہمارے ہاں آج کل معاملات کیا ہو بیٹی ماں کو کال کرتی ہے کہ میرے ست جاتی ہو بڑا مسئلہ ہو گیا تو ماں کیا کہے گی اموشنل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے خیال کال کال اموشنل ایموشنل ایموشنل مارے معاشرے میں بہت کیوں ہو گیا ہو گیا کہ ہم بندے کو گوڑ لسنر نہیں بند سن نہیں رہے اس کو اگر کم آج کے سیشن میں سے جو کہ 35 36 34 35 لوگ موجود ہیں آپ ہم ہی سارے اپنے کر لیں گے تو یقین مارے معاشرہ بڑی improvement کی طرف چلا جائے اچھا جی سجاد صاحب do's and don'ts میں بتا دو ان کو please kindly آپ so nice of you آپ بہت اچھے listener بن چکے ہیں سجاد صاحب and I really respect you thank you آپ میری لئے یہ کریں میں خود نہیں اس کو کر بہت do's کیا ہے اور don't stop talking do آج پر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کام باتیں کریں اور show that you know the answer آپ نے یہ نہیں شو کرنا کہ آپ کو آنسر پہلے ہی پھر تو آپ سیانے بن جائیں گے میں آپ کو سادہ آل آل بندہ بندہ آپ کو اپنی کانی سنا چاہ رہے آپ اس کی کانی سن سن رہے اگر پہلے کہیں گے تم نے فلم دیکھی ہے تو اس بتانے کے لئے آپ لوگ کو انشاءاللہ سیشن جو شروع ہو گا اس میں بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی آج چل رہی ہے تو آپ ریکارڈنگ بھی شیئر کریں شیئر انشاءاللہ انشاءاللہ میں موٹیوی ہے کہ ہم ایک ایسی جنیویشن ڈیویلپ کریں جو کہ آگے یہاں پہ 35 لوگ ہیں 35 34 لوگ آگے 34 لوگ کو بتائیں کہ اس سیشن میں آپ نے سیکھنے کا بڑا موقع ہے آپ پہ موٹیویشن بڑی دیویلپ اس آس قویشن آپ لوگوں سے قویشن کریں شو انٹرس اس میں انٹرس جو کریں میرے پاس بہت سے آفس میں بندے آتے ہیں میں ایک کامپنی کو ہیڈ کر رہا ہوں ایک میرے پاس کچھ بندے آتے ہیں میں انکو پہلے بتایتا ہوں تم مجھ سے بات کر رہا ہوں میرے آفس میں بندہ ہے وہ میرے سے بات کرتا مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا میرا دل کہتا وہ اٹھ کے جلا جائے بندہ سنر نہیں وہ مجھے نہیں سن رہا ہوتا وہ اپنے خیالوں میں گم ہوتا تو اس کی بات کو سنی اتنی انرجی لگا رہی ہے میرے انرجی لگ رہی ہے میرا مطلب ایک کمپلیٹ سائیکل ہے جس خدا کے واسطے وہ ناس جو بندہ کہنا ہی نہیں چاہا رہا ہم اپنے مطلب نکر لیتے اس کو مس انڈرسٹین کہتے مس communication اتنا سواب کا کام ہے یہ میں اس کے اوپر پورا lecture رکھ رہا جب کریٹیو لسنگ کے اوپر بھی میں جلدی بات کر رہا 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 ہے تو بھی ہیلپ فل اس کو مدد کریں اس کی بات کو کمیونیکیٹ کرنے ٹرائی تو انفلیس اٹھائی تو انفلیس ورمس اس کو امپرس کرنے کی کوشش نہ کریں اسی کو امپرس کرنے سے آپ نے اس کو سننا ہے گوڑلی سانتا ہے ہوتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے گلیو بندگ کی باس میک ہیں کہ اپنے پورپی آدمشن نہ بناتا ہے اونلی ہیر واتیو وانٹو ہے آپ صرف وہی سن اب ہمارے مواشرے میں کہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں اب آج کل کیا ہو رہا ہے جو بڑا بند ہے وہ وہی سننا چاہ رہا ہے اس سے سچ بتائیں گے وہ سے برا لگیں ہم جو سننا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہم وہی ریکار رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے Only hear what you want to hear Be in a hurry اب بہت جلدی میں جلدی درستوں میں نو ہے کی گال درستوں میں نہیں نہیں آپ نے جب کسی بندے کے پاس جانا ہے اس کے بات سننی ہے اس کو ریلاکس ہو کے ٹائم دینا ہے اس کے بات سننے کے لیے Look for the points of the argue Flash points میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں سے ایسی باتوں کو discussion کرنے کا سوچیں جن کے اندر سے flash points نکلیں گے اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ آج سکے لڑا ہی چھگڑے ہوگی وغیرہ وغیرہ Feel nervous Nervous feel کرنا کسی بندے کے سامنے Arguing mentally Arguing mentally کا مطلب یہ بہت important ہے یہ سمجھ Arguing mentally کا مطلب ہے last point ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بندے کی بات سن رہے ہیں اور آپ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں میں نے جواب کی دیڑا اے بندہ بول رہے ہیں میں نے جواب کی دیڑا آپ یقین مان لیں ہمارے اسلام اتنا پیارا اتنی پیاری ہمیں information سے دیتا ہے ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اتنا کچھ سکھاتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں جہاں لکھا وہاں پڑھتے نہیں ہیں جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے کسی بندے کو جواب دینے کے لیے نہیں سننا بلکہ سمجھنے کے لیے سننا جہاں بھئی پلیز کا ایلی آگے اگلی نیکس سلائیڈ پیشید آگے thank you the do's and don'ts کے اگلی نیکس سلائیڈ اوکے جی اب آج سے آپ نے سولر سولر کا لفظ پہلے تو آپ نے سنا ہوئے سولر what is practice سولر سولر کا لفظ آپ نے سنا ہوئے آج میں آپ کو سولر جو بتا رہا ہوں یہ یہاں رکھنا ہوں clearly face the person ایسے یعنی کہ آپ نے بندے کی طرف موگ کر کے بیٹھنا ہے اور اس کو سننا ہے open posture اپنے آپ کو open لی اس کے سامنے ایک open posture ہوتا ہے close posture ہوتا ہے سجال بھئی آپ کو میں نے last name بتایا تھا discuss کیا تھا open posture close posture کا تو جب ہم body language کے اوپر بھی بات کریں گے تو open posture close posture زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤ lean towards the person اس بندے کی طرف جھک جائے اور اس کا سنے وہ کہنا کہہ چاہ رہا ہے eye contact اس بندے کو دیکھیں اگر آپ زمین کی طرف دیکھیں گے وہ بندہ سمجھے گا آپ اسے ignore کر رہے ہیں وہ سمجھے گا آپ شاہد پیل گا we have to get a good eye contact with that person discuss relax relax okay اے نہیں کہ کدھی لات بدل رہے ہو کدھی آپ نے چیز سر میں خارش کر رہے ہیں تو کہیں آپ یار کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں no be still relax just relax اپنے آپ کو easy کرنے آپ نے اس کو سنتے کے لئے next please slide کیجئے please next slide کیجئے اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے یہ آپ نے مجھے یہ آپ کی assignment ہے how do you know when someone is truly listening to you how do you know when someone is not listening to you یہ آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ میں آپ کے ادھر دیکھ لیتا ہوں کیسے آپ کو پتا چلے گا آپ مجھے reply کریں اس میں چیٹ میں کوئی بندہ آپ کو سن رہا ہے صحیح طریقے سے سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے مجھے بتائیے گا please کیسے پتا چلے گا how do you know when someone is truly listening to you how do you know when someone is not listening to you کیسے آپ کو بتانا چلے گا please okay okay eye contact okay very good ایک اے ہو گیا اور کی بتائے انشویں انٹرست put some questions okay جب آگے سے oh re very good very very well learned oh re oh re zambardust 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 excellent 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 a big lots of flaws for all of you بڑے mashallah بڑا interestingly مجھے listening کا رہے hearing نہیں کا رہے facial expressions respond your answers excellent excellent mashallah our students are brilliant mashallah zhabar destہ مجھے اور بڑا اچھا لگے گا next time میں اور انکو بڑی اچھے چھے 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 arguments تو ہے arguments تھوڑا زیادہ ہو جائے گا arguments میں always wide arguments flash points اس کو مجھے شوئی interest اچھے 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 some useful phrases for active listening یہ سجاد بھئی آگے کچھ slides آگے next slide پہ کیجئے کچھ useful phrases ہیں وہ آپ نے یاد کر لی نہیں confirm کنے کے لیے آپ نے پیچھے 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 last last ہاں جی confirm me let me confirm آپ اس کو یہ مجھے سوچ دیں فورا جواب دونے کا مقصد ہی نہیں فائدہ نہیں let me confirm can I make sure I understand what you said آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں بندے کو کہ میں آپ کو یقیناً وہ یہی بات ہے جو آپ مجھ سے پوش چاہ رہے ہے یا بتانا چاہ رہے can I just check کہ میں توجہ کا مطلب what is توجہ 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 کا لفظ توجہ سے نہیں بتائے توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس عربی کا لفظ توجہ توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیس میری طرف کر لیں اس کو کونشیس لسننگ کو اردو میں توجہ کہ آج آپ کو توجہ کا مطلب سمجھ براہ کر مہربانی توجہ فرم لسننگ کو توجہ تو سمارائز آپ کہ سکتے کہ نہیں سمارائز what you have said please i think you said what checking is that right is that treaty have I understood you correctly کہ میں نے آپ کو صحیح طریقے سے تو سجاد بھئی یہ آج کا آج کا ہمارا تھا اس کا آج کہ more than we listen who would have two tongues and one ear thank you so very much for attending this lecture and making this lecture very 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 successful thank you so very much سوال آپ کے ذہن میں ہوں سوال آپ کرنا چاہ رہے ہو آپ لوگ definitely سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ پوچ سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی شکریہ